ویلکم ٹو می چینل اسلام علیکم آئیے آج میں آپ کو چکن مایو سینوچز بنانے کی ریسپی دیتی ہوں یہ ایک بہت ہیلتی ٹیسٹی اور ڈیلیشس ریسپی ہے اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے آپ کو میری ریسپی اچھے لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے چکن مایو سینوچز بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت کم انگریڈینٹس میں تیار ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی خاص کوکنگ بھی انوارڈ نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے سکس سلائسز لیے میں نے اور یہ ہاف کیپسکم لیا ہے اس کو چاپٹ کر لیا ہے اور ہاف میڈیم سائز کی کیرٹ ہے اس کو بھی چاپٹ کر لیا ہے ہنڈرڈ گرام شریڈڈ چکن لیا ہے یعنی کی وان کپ اور یہ تھری ٹیبل سپون میں نے مایونیز لیے ہاف ٹیبل سپون وائٹ پیپر پاوڈر لیا ہے آپ چاہیں تو بلیک پیپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہاف ٹیبل سپون سالٹ لیا ہے اور وان ٹیبل سپون میں نے ٹومیٹو ساوس لیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے سب سے پہلے ایک مکسنگ باؤل میں ہم چکن ٹرانسفر کر دیں گے کیرٹ بھی اسی میں ایڈ کر دیں گے ساتھ میں ایڈ کر دیں گے کیپسکم میونیز بھی ایڈ کریں گے ٹومیٹو ساوس بھی ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ایڈ کریں گے سالٹ اور بلیک پیپر پاوڈر یا وائٹ پیپر اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے سب کچھ بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو سلائسز پر اپلائے کریں گے اب ہم ایک ایک کر کے سلائسز لیں گے اور اس پر یہ مکسچر اپلائے کر دیں گے ایک جنرس اماؤنٹ لیں گے مکسچر کا اور اچھے سے سپون کی مطلب سے سپریٹ کر دیں گے اس کو آپ اس میں ملٹی گرین بریڈ یا پھر براؤن بریڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور میں نے اس کی ایڈز کٹ نہیں کرے آپ چاہیں تو کٹ کر لیں اب ہم اس کو نائف سے سینڈوچ کا شیف دے دیں گے بس اب یہ تیار ہے اسی طرح ہم دوسرے سینڈوچز بھی تیار کریں گے اسی طرح ہم دوسرے سلائس پر بھی مکسچر سپریٹ کر لیں گے اور دوسرا سلائس اچھے سے پریس کر دیں گے جسے یہ اچھے سے بائنڈ ہو جائے گا اور پھر اس کو بھی کٹ کر لیں گے یہ دیکھئے ہمارے سینڈوچز ایک دم تیار ہیں اور آپ اس کو سوس کے ساتھ سرب کیجئے سینڈوچز کو بچوں کے ٹیفن میں یا پھر بریک پاسٹ میں دے سکتے ہیں آنا تو آسان ہے ہی یہ ٹیسٹی بھی بہت بنتے ہیں سینڈوچز کو ضرور ڈرائے کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مجھے